دوستو اگر آپ بھی محمد شمی کو شاندار گینداز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پانچ گیند پر پانچ وکیٹ چھٹکا کر آسٹریلیا کی دھجیاں اڑنے والے محمد شمی کی گیندازی دیکھ کر تو اب رکی پانٹنگ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں اور اب شمی کی تعریفوں کے پل بانتے ہوئے انہوں نے ان کی گیندبازی پر ایک ایزا کمنٹ کر دیا جن کی باتیں سن کر آپ کبھی سینک گرف سے چوڑا ہو جائے گا تو آخر کار کیا کچھ کہا ہے پانٹنگ نے آسٹریلیا کے پر کچھے اڑانے والے شمی کو لے کر ان کے بیان کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شمی، سیراج اور بمرا میں کون سب سے خدرناک تیز گیندباز ہے اپنی قیمتی رہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو آرمائٹی آسٹریلیا کی ٹیم ہندوستان کی سرزمی پر بھارت کو مزا چکھانے کے ارادے سے آئی تھی محالی کے میدان پر ان کا حوصلہ بلند تھا لیکن انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ٹیم انڈیا میں واپسی کرنے والے محمد شمی پرستطیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قدر آسٹریلیا کے گمنٹ کو پیروں تلک کو چل کر رکھ دیں گے جہاں سینسیشنل شمی کے نام سے مشہور اس گیندباز نے آسٹریلیا کو کہیں کا نہیں چھوڑا آسٹریلیا کو راہل نے پہلے بلے بازی کا نیوتہ دیا تھا اور پھر انہوں نے بھوکے شیر کی طرح محمد شمی کو کنگاروں کے پیچھے چھوڑ دیا جہاں پہلے یوور میں محمد شمی نے مشیل مارش کو اپنی خوبصورت پیس سے چھگایا اور سلپ میں کیچ آؤٹ کر آیا تو پھر وہ تو بلے باز ان کے وکٹوں کے پیچھے پڑ گئے سٹیو سمیت کو کلین بول کر انہوں نے آسٹریلیا کو سب سے بڑا جھٹکا دیا تھا تو مارکس سٹوینیس کی گلیاں بکھر کر انہوں نے آسٹریلیا کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی ان کی ڈیڑھ سو کلومیٹر سے بھی ادھک کی رفتار والی گیندوں کو کھیل پانا آسٹریلیا بلے بازوں کے بس کی بات نہیں ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بھوکے شیر کے سامنے آسٹریلیا شکار بن گئی ہے ان کو اتنے میں ہی کہاں سنتوش تھا ٹاپ آرڈر کی دھجیاں اڑانے کے بعد شمی جب انتیم گیندازی کرنے آئے تب میتھیو شورٹ کو انہوں نے سوریہ کماری آدف کے ہاتھوں چوکہ کروایا تو جاتے جاتے سین ایبورٹ کو کلین بولڈ کر انہوں نے نہ کیول پنجہ کھول کر اتحاس کے پنوں میں اپنے سنہرے نام اکشروں میں درج کروایا بلکہ 350 سے رن بنانے کا سپنا سجانے والی آسٹریلیا کو کیول 276 رنوں پر ہی روک کر انہوں نے ان کی جیت کی امیدوں کو بھی تحس نحس کر دیا تھا محمد شمی نے اپنی خوفناک گیندازی سے 10 اوور میں کیول 51 رن دی اور 5 آسٹریلیا بلے بازوں کا شکار کر وشو کب سے پہلے دھار لگائی ہے جہاں ان کی گیندازی دیکھ کر تو پوری دنیا حیران ہے تو وہیں اب آسٹریلیا دگجر کی پاؤنٹنگ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں جی ہاں دوستو پہلے تو وہ بھی اپنے آنکھوں پر بھاروسہ نہیں کر پا رہے تھے پھر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے بھی اس بھارتیے ٹیم کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے سراج اور بمراہ بھی کم تھے کہ اب محمد شمی نے بھی اس قدر پردرشن کیا ہے اس بار کا وشو کب بلکل بھی آسان نہیں ہونے والا ہے یدی میں پوری امانداری سے کہوں تو بمراہ اور سراج جیسے بہتر گینباز مجھے محمد شمی لگتے ہیں اور جب وہ پورے ریدم میں ہوتے ہیں تب آپ اس کا اثر ان کی گینبازی میں دیکھ سکتے ہیں جس طریقے کی لائن اور لیند پڑھ کر وہ گینبازی کرتے ہیں وہ باقی گینبازوں کے لیے پریڑنا کی طرح ہے جس سے سب ہی کو سیکھ لینی چاہیے کیول اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے ہمارا آسٹریلیا کا بلے بازی کرم بہت مضبوط ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے آج جب وکٹوں کو کھاڑا ہے مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کو اب ان سے بہتر گینباز مل پائے گا وہ سچ میں لا جواب تھے شمی نے ہو سکتا ہے آسٹریلیا کی یہ حالت کی ہو لیکن ایک کھلاری کے طور پر انہوں نے میرا دل جیت لیا ہے تو دوستوں سچ میں محمد شمی کا مدد تو پورا کرکٹ جگت ہو چلا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمد شمی کو وشف کپ میں بھی لگاتار پلینگ 11 میں موقع ملنا چاہیے یا نہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے بات